مووی کی سٹارٹنگ سلویا نام کی لڑکی کو دکھانے سے ہوتی ہے جو کی منس انڈرویر بنانے والی فیکٹری میں کام کرتی ہے اس کے بعد جب سلویا رات میں گھر پر تھی تب ہی اس کے ڈیڈ وہاں پر آ کر اسے گھر کا دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں لیکن سلویا نہیں کھولتی کیونکہ اس کی موم نے اسے منع کیا تھا کہ اگر ڈیڈ گھر پر آئے تو انہیں گھر کے اندر نہیں آنے دینا اب ڈیڈ کو یہ بات سن کر کافی زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ گھر کے باہر کی ساری چیزیں ٹوڑنے لگتے ہیں اور پوری رات باہر ہی بھی داتے ہیں وہی مارننگ میں سلویا کی موم جب گھر پر آتی ہے تو وہ سلویا کے ڈیڈ پر کافی چلاتی ہے دراصل سلویا کے موم ڈیڈ کی آپس میں نہیں بنتی کیونکہ سلویا کے ڈیڈ اس کی موم کو کافی مارا کرتے تھے اس لئے سلویا کی موم انہیں چھوڑ کر سلویا اور اس کی ٹو سسٹر کو اکیلے ہی سنبھالتی ہے ان سب ہی باتوں کے بعد ہم سلویا کو لویس نام کے لڑکے کے ساتھ دیکھتی ہے گائز لویس اسی انڈرویر بنانے والی فیکٹری کے آنر کا بیٹا ہے جہاں پر سلویا کام کرتی ہے اور یہ دونوں ریلیشنشپ میں بھی تھے وہی تھوڑی دیر بعد سلویا اچانک سے وہاں پر بہوش ہو جاتی ہے ہوش میں آنے پر وہ لویس کو بتاتی ہے کہ وہ پرگنٹ ہے اور ابورشن کروانے کا سوچ رہی تھی لیکن لویس اسے منع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ابورشن کیوں کروانا ہے ہم دونوں مل کر بچے کا خیال رکھیں گے میں جلدی اپنے پیرنٹ سے ہم دونوں کی شادی کے بارے میں بات کروں گا وہی گھر آنے پر سلویا پرگننسی والی بات اپنی موم کو بتاتی ہے اور یہ بھی کہ لویس اس کے ساتھ شادی کرنے کے لئے تیار ہو گیا ہے لیکن پھر بھی سلویا کی موم پریشان دکھ رہی تھی کیونکہ ایک تو سلویا ان کی فیکٹری کی بس ایک معاملی سی ورکر ہے اور دوسری بات لویس کی موم گریب لوگوں سے ٹھیک طرح سے بات تک نہیں کرتی تو اپنے بیٹے کی شادی وہ سلویا کے ساتھ کیسے کر سکتی تھی لیکن سلویا اسے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ لویس پارٹی کے دوران اپنے پیرنٹ سے ہمارے بارے میں بات کرے گا جس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ سنکر سلویا کی موم فی الحال کے لئے شانت ہو جاتی ہے آگے ہم لویس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ایک کلب میں دیکھتے ہیں اور اسی کلب میں سلویا کی موم بھی کام کرتی ہے تو لویس انہیں بتاتا ہے کہ وہ سلویا کے ساتھ شادی کرنے والا ہے اس پر سلویا کی موم کہتی ہے کہ تمہارے پیرنٹس کا کیا تم تو تمہاری موم کے برطاف کے بارے میں جانتے ہی ہو اس پر لویس کہتا ہے کہ اس کی چنتہ نہیں ہے میں انہیں منع لوں گا پارڈی کے دران جب لویس سلویا کو اپنی موم سے ملوانے کے لئے لے کر آتا ہے تب اس کے ڈیڈ کسی لیڈی کے ساتھ کچھ بات کر رہے تھے اس لئے اس کی موم لویس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے ڈیڈ کس عورت کے ساتھ بات کر رہے ہیں اتنا ہی نہیں وہ اس عورت کو کافی بھلا بھرا کہتی ہے تب ہی سلویا کہتی ہے کہ وہ میری موم ہے اور پھر وہ گصے سے وہاں سے نکل جاتی ہے اور لویس اسے سمجھانے کے لئے اس کے پیچھے جاتا ہے جہاں پر سلویا کہتی ہے کہ جب وہ تیرہ سال کی تھی تب اس کے ڈیڈ انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے تب موم نے ہی اکیلے کلب میں کام کر کے انہیں اتنا بڑا کیا اس پر لویس کہتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں مجھے بس تھوڑا سا ٹائم چاہیے اپنی موم کو ہمارے بارے میں بتانے کے لئے جس پر سلویا مان جاتی ہے وہی گھر آنے پر سلویا کافی اداس دکھ رہی تھی اور اس کی موم کے پوچھنے پر وہ بتاتی ہے کہ لویس نے ابھی تک اپنے پیرنٹ سے ہمارے بارے میں بات نہیں کی اور اگر میری شادی اس کے ساتھ نہیں ہوئی تو میں اپنی جان دے دوں گی اس پر اس کی موم کہتی ہے کہ اگر تم نے ایسا کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو میں تمہیں جیتے جی مار دوں گی دوسری طرف لویس کی موم لویس کے ڈیڈ کو بتاتی ہے کہ ہمارا بیٹا سلویا جیسی لڑکی کو ڈیٹ کر رہا ہے ہمیں اسے کسی بھی حالت میں سلویا سے دور رکھنا ہوگا اس پر لویس کے ڈیڈ کوئی رسپونس نہیں دیتی اور جب لویس گھر آتا ہے تب اس کی موم اسے سمجھاتی ہے کہ وہ سلویا کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا لیکن لویس ان کی ایک نہیں سنتا اور کہتا ہے کہ وہ شادی تو سلویا کے ساتھ ہی کرے گا لویس مان نہیں رہا تھا اس لئے اس کی موم رول نام کے ایک موڈل کے پاس آتی ہے دراصل رول ان کی ہی کمپنی کے انڈرویر کی موڈلنگ کرتا تھا لویس کی موم اسے پیسوں کے لالچ میں منا لیتی ہے کہ وہ سلویا کے ساتھ افیر رکھنے کا نہ ٹک کرے تاکہ لویس کو اس کے بارے میں پتا چلتے ہی وہ سلویا سے شادی کرنے کی جو زد ہے اسے چھوڑ دے وہی رات ہونے پر رول سلویا کے گھر کے ایک پک کو باہر چھوڑ دیتا ہے جو کی رستے پر گھوم رہا تھا جس کی آواز سن کر سلویا اسے بچانے کی کوشش کرتی ہے تب ہی راول آ کر اس کی مدد کرتا ہے اور دونوں مل کر کسی طرح سے پک کو بچا لیتی ہیں اب راول نے سلویا کی مدد کی تھی اس لئے سلویا اسے بیر دیتی ہے لیکن اسے گھر میں نہیں آنے دیتی اور راول کے پوچھنے پر وہ بداتی ہے کہ اس کا بوئی فرنڈ ہے اور وہ جلد اس کے ساتھ شادی بھی کرنے والی ہے یہ سنے کے باوجود راول سلویا سے فلرٹ کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے اگلی صبح سلویا جب سمان لے کر گھر جا رہی تھی تب ہی راول پھر سے اس کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سلویا اسے کوئی ریپلائے نہیں دیتی اور وہاں سے نکل جاتی ہے وہی رات میں جب سلویا ایک پارٹی میں ڈانس کر رہی تھی تب ہی وہ راول کو پارٹی میں دیکھتی ہے راول اسے اشاروں میں بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا جسے انکمفرٹیبل ہو کر سلویا فریش ہونے کے لیے باتھروم میں آتی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد راول وہاں آ کر سلویا کو کس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اسے کافی زیادہ لائک کرتا ہے اور اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب ان سب کا گصہ سلویا لویس پر نکالتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ پرگنٹ ہے لیکن لویس اس کے بارے میں ذرا بھی فکر نہیں کر رہا اس پر لویس کہتا ہے کہ وہ اور اس کا فرینڈ ایک بزنس آئیڈیا اگر وہ آئیڈیا سکسس ہو گیا تو ہمیں میرے پیرنٹس کے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی دراصل وہ بزنس آئیڈیا ڈاکس کی انڈرویئر کا تھا جسے سننے کے بعد لویس کے ڈیٹ ساف ساف منع کر دیتے ہیں جس کے بعد وہ اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے سلویا کے مام کے ایک کلب میں جاتا ہے اور اسے انٹیمیٹ ہونے کے لیے فورس کرتا ہے جس سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ یہ دونوں پہلے سے ریلیشن میں ہیں سلویا کی مام پہلے تو منع کرتی ہے لیکن بعد میں وہ انٹیمیٹ ہونے کے لیے مان جاتی ہے اگلے سینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ راول اپنے ایک دوست کے ساتھ کسی اور کے فارم میں بل فائٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ دونوں نکڑ تھے لیکن تب ہی آنر گنس لے کر وہاں پر آتا ہے جنہیں دیکھ کر یہ دونوں سلویا کے گھر کی طرف بھاگتے ہیں کیونکہ اس کا گھر فارم کے پاس ہی میں تھا راول سلویا سے کچھ کپڑے مانگتا ہے جس کے دوران وہ پھر سے سلویا کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لئے سلویا دونوں کو وہاں سے جانے کا کہتی ہے لیکن باہر جانے کے بعد راول سلویا کو آواز لگا کر کہتا ہے کہ وہ اسے کافی زیادہ لائک کرتا ہے اور اس بار سلویا یہ سن کر مسکرہ دیتی ہے اسے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ اب وہ بھی اسے لائک کرنے لگی ہے وہی اگلے دن لویس کی موم راول سے ملنے کے لئے آتی ہے جہاں پر راول کہتا ہے کہ شاید وہ سلویا کو لائک کرنے لگا ہے اور جب وہ دونوں بات کر رہے تھے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لویس کی موم راول کی طرف اٹریکٹ تھی اور وہ راول کو اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کے لئے کہتی ہے جس کے بعد وہ دونوں انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں جس کے بدلے میں لویس کی موم راول کو ایک بائک خرید کر دیتی ہے اس طرف لویس اپنے ڈیٹ سے سلویا کے بارے میں بات کرتا ہے اس پر اس کے ڈیٹ کہتی ہے کہ سلویا کافی اچھی لڑکی ہے تم اسے جانے مت دو اگلے سین میں راول سلویا کو اپنی بائک دکھانے آتا ہے جو کی سمان لے کر گھر جا رہی تھی تو راول اسے رائیڈ آفر کرتا ہے مگر سلویا منع کر دیتی ہے جس کے بعد راول سلویا کے آس پاس بائک سے چکر مانے لگتا ہے جس دوران سلویا کی سسٹر بائک کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے ان کے پاس ایک پک کا بچہ تھا جو کی گلتی سے نیچے گر کر راول کی بائک کے سامنے آ جاتا ہے جس کے قرارن راول کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اب راول کو گرتا دیکھ کر سلویا ترنت اس کے پاس آتی ہے اور اسے احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اب راول کو لائک کرنے لگی ہے اس لئے وہ اگلے دن جب لویس سے ملتی ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد سلویا راول کے پاس آ کر اسے گلے لگا لیتی ہے اور اپنے دل کی بات بتاتی ہے وہی دور سے یہ سب لویس سے دیکھ رہا تھا اور وہ دکھی ہو کر واپس اپنے گھر آتا ہے جہاں پر اس کی مام کی پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ سلویا نے اس کے ساتھ بریک اپ کر لیا اب وہ کسی اور آدمی کے ساتھ ہے یہ زونے کے بعد لویس کی مام چپکے سے راول کے گھر جانے کے لئے نکل دی ہے کیونکہ اب وہ بھی راول کو لائک کرنے لگی تھی اور وہاں پہنچ کر وہ راول اور سلویا کو انٹیمیٹ ہوتے ہوئے دیکھتی ہے تب ہی لویس وہاں آ جاتا ہے اور اپنی مام کو بتاتا ہے کہ سلویا اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے جسے سننے کے بعد لویس کی مام سلویا سے بات کرنے کے لئے چاہتی ہے کہ وہ لویس کو ایسے نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ اس کے پیٹ میں لویس کا بچہ ہے تب ہی لویس وہاں آ کر کہتا ہے کہ اس نے اس کا کام پورا کر دیا اور اب وہ سلویا سے نہ ملے اسے سلویا سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے اس پر راول کہتا ہے کہ اب وہ سلویا کو لائک کرتا ہے اور کبھی بھی اسے مل سکتا ہے جس پر لویس کی مام سلویا کو چھوڑ کر اس کے ساتھ رہنے کے لئے راول کو ایک مرسیڈیز کار آفر کرتی ہے جسے سننے کے بعد راول مان جاتا ہے دوسری طرف لویس اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لئے پھر سے سلویا کی مام کے پاس آتا ہے لیکن وہ اس بار انٹیمیٹ ہونے سے منع کر دیتی ہے اور اب لویس کسے کے چلدے راول کو مارنے کے لئے اس کے گھر کی طرف نکالتا ہے وہاں سلویا ٹینشن میں تھی کہ لویس راول کو مار نہ دے اسی لئے وہ لویس کے ڈیڈ کے پاس آ کر انہیں ساری سیچوئیشن سمجھاتی ہے لیکن تب ہی لویس کے ڈیڈ سلویا کو ہی کس کا نہیں لگتے ہیں جس سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ وہ سلویا کو لائک کرتے ہیں آگے ہم لویس کو دیکھتے ہیں وہ راول کے گھر پر پہنچ چکا تھا جہاں پر وہ اپنی مام کو راول کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے جس کے کارن گسے میں آ کر وہ راول کے ساتھ لڑنے لگتا ہے جس کے دوران راول گلتی سے لویس کو جان سے مار دیتا ہے تب ہی وہاں پر لویس کے مام ڈیڈ سلویا اور اس کی مام آتے ہیں وہ سب لوگ لویس کی دیت کے کارن کافی زیادہ دکھی تھے اور اسے کے ساتھ ہماری مووی ختم ہو جاتی ہے تو گائز ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کا لائک کیجئے ایسے ہی ویڈیو اس کے لئے مارے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کیجئے تھانکس فور ووچنگ